نحمده و نسلم على رسوله الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سرکار کے قدم پہنچے اس حوالے سے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الودا اور عرفات کا کچھ ذکر ہوگا دس ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا اسلام پورے عرب میں پھیل چکا مرکز اسلام مدینہ منورہ قائم ہو چکا مکہ فتح ہو چکا اجا جاء نصر اللہ والفتح اس سورہ شریفہ کے نزول سے یہ ایک مضمون واضح کہ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے روانگی کا مرحلہ قریب ہے حضور نے اعلان حج فرمایا جتنے اہل ایمان کو پتا چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے شوق میں سب آئے نوزل حجہ عرفات کا میدان جہاں اس وقت ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چالیس ہزار افراد جمع تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ظہر کو آخری وقت میں اثر کو پہلے وقت اس طرح دونوں نمازیں جمع کر کے ادا فرمائیں تاکہ دعا کے لیے وقت زیادہ ملے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میدان میں تشریف لائے تو کتابوں میں ہے آپ لبائی کا لفظ فرماتے تو ایسی گونج اٹھتی ہر طرف چونکہ لوگ آپ کی ہمنوائی کرتے کہ پہاڑیاں بھی گونج رہی ہوتی ایک عجیب فضا تھی اس وقت ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چالیس ہزار تھے آج نوزل ہجہ کو وہاں پر چوبیس پچیس لاکھ افراد ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہیں منظر کہاں کہاں سے لوگ آئے رنگ نسل زبان علاقہ ہر فرق کو مٹا کر سب یہاں جمع ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یاد کرتے ہیں وہ فرسٹ ہیومن چارٹر بھی کہلاتا ہے انسانیت کا منشور بھی کہلاتا ہے رہتی دنیا تک کامیابی کی قلید بھی کہلاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہو یعنی حضرت آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا آپس میں بھائی بھائی ہو یہ ایمانی اسلامی اخوت کا مظاہرہ ہی آج ہمیں نظر آتا ہے نبی پاک نے فرمایا کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر رنگ کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں کسی عربی کو عجمی پر عجم کے معنی دوسرے علاقوں کا یا گونگا اس کے معنی لیے جاتے ہیں صرف علاقوں کی وجہ سے فضیلت نہیں الا بتقوی جس کو فضیلت ہے تقوی کی وجہ سے جتنا اللہ سے زیادہ درنے والا جتنا پریزگار اتنا ہی عزت والا نبی پاک نے اس دن یہ جو نسل در نسل خون کا سلسلہ تھا اس کا بھی اعلان کیا خون کو معاف کیا اپنے خاندان کے خون کے لیے پہلے اعلان کیا سود کی حرمت اور اس کے سلسلے کو ختم کا اعلان دی اسی دن فرمایا غلاموں کے لیے خاص طور پر فرمایا بلکہ میں تو کہوں گا میرا نبی وہ ہے جس نے اس دن غلامی کا خاتمہ کر دیا غلاموں سے حسن سلوک کے لیے خاص طور پر فرمایا خواتین سے حسن سلوک کے لیے فرمایا کہ تمہارے زیر دست ہیں یعنی تمہارے انڈر میں ہوتی ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو نبی پاک نے فرما میں تمہارے درمیان کتاب اللہ اور اپنی سنت اور ایک روایت کے مطابق اہلِ بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر ان کو مقبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمرا نہیں ہوو گے کوئی مائک کوئی اسپیکر نہیں تھا مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہر کان میں پہنچ رہی تھی جیسا نبی پاک اس کے کان میں ہی فرما رہے ہوں اور پھر فرمایا آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور پھر لوگوں سے فرمایا میں نے تم تک پہنچا دی سب نے کہا آپ نے رسالت کا حق ادا کیا جو امانت آپ کے پاس تھی آپ نے پہنچائی آپ نے اللہ سے عرض کی یا اللہ تو گوا رہنا اور لوگوں سے فرمایا شاید تمہارے ساتھ آئندہ اس میدان میں جمع نہ ہوں اندازہ کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے وقت منظر کیا ہوگا خطبہ آج بھی خطیب دیتا ہے اور چوبیس پچیس لاکھ کے حجوم سے دیتا ہے مگر وہ ایک خطبہ تاریخ میں ایسا کوئی اور خطبہ نظر نہیں آتا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ انسانیت کی بھلائی کے لیے انسانیت کی کامیابی اور نجات کے لیے آج بھی اس کا ایک ایک لفظ ہمیں پکار کر بتاتا ہے کہ اس پر عمل کر لو فلا پھا جاؤ گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک دعا فرمائی یہ وہ میدان ہے کہ یہاں پر آپ توجہ سے اچھی طرح یاد کریں کہ یہ حج کا رکنِ آزم وقوفِ عرفہ نو تاریک کیونکہ حج میں دو چیزیں لازمی ایک تواف اور ایک یہ عرفات کے میدان میں نو تاریک کو رکنا طلوعِ آفتاب کے بعد یعنی جب سورج نکل آئے داخل ہونا ہے اور غروبِ آفتاب تک وہاں رہنا ہے قرآن میں ہے کہ نماز مومنوں پر وقتِ مقررہ میں اور مغرب کا وقت غروبِ آفتاب ہے وہاں آفتاب غروب ہو جائے گا آپ نماز نہیں پڑھیں گے مغرب کی کیوں؟ صرف ایک جواب کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی جب انہوں نے نہیں پڑھی کوئی اور نہیں پڑھ سکتا کوئی پڑھے گا پڑھی ہوئی بے پڑھی ہو جائے گی وہی مغرب مزدلفہ جا کر ادا کرنی ہے بسوں میں بیٹھی ہے آرام سے سکون سے جلدی نہ کیجئے جب آپ پہنچیں گے وہاں پہنچ کر قضا نہیں ادا پڑھیں گے جو نبی کی پیروی کرتے ہیں ان کی تو قضائیں بھی ادا ہو جاتی ہیں یہ وہ مقام ہے جو نبی پاک کی یادگار یہ عرفات یہ تمام مقام یہ حج کے ارکان سب ان کی یادگار اللہ ہمیں ان سے سچی وابستگی کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ